دیسی پوٹس کوکنگ دو چٹکی نمک اور فور تیبل سپوون آئسنگ شوگر اور فور تیبل سپوونی بٹر اور میدہ میں نے لیا ہے دو کپ دو کپ میدہ لیا ہے اور ہم میدے کو بھی اس میں ڈال کے پہلے چمچ سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں سے بھون دیں گے چمچ سے مکس کر لیا ہے آپ چمچ سائٹ پہ کر کے ہاتھوں سے دو تیار کر لیتے ہیں موسیقی 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 ڈو ہماری تیار ہو گئے گون دیئے اور اسی پول کو میں نے گریز کر لیا ہے ایک گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے اور اوپر سے بھی اور لگا لیں گے تاکہ پشک نہ ہو اور اب اسے کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ گزر گیا ہے تو دو کو چیک کرتے ہیں کیا پیچھن ہے جو ہماری رائس ہوئی ہے یا نہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم تو ماشاءاللہ بہت اچھی رائس ہوئی ہے تو اب اس میں سے یہ ریموو کر لیتے ہیں اور اب ڈالنٹس بنانا شروع کر لیتا ہے دو کو ڈالنٹ بنانے کے لیے ذرا بیڑ لیتے ہیں یہاں پہ پھیلا کے بہت باریک نہیں کرنی روٹی کی طرح بیڑنا ہے لیکن پہ ریک نہیں کرنا ہوتا ہے ہم اس کی شے بناتے ہیں شے بنانے کے لیے میں نے گلاس دیا ہے سٹیل کا اس کو اوپر رکھے پریس کر لینا ہے نیچے کی طرف تو یہ ہو گیا اور سینٹر سے سینٹر پوائنٹ پہ رکھے یہ ہوگی ڈالنٹ کی شیپ میسے میں رکھیں ڈالنٹ کو ڈالنٹ کو ڈالنٹ کو ڈالنٹ کو ڈالنٹ 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 دو بانا اسی دو سے لارس کنائیں گے موسیقی 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 گولڈن کلر ہونے پر نکال لیں گے اور ماشرالہ سے بہت اچھے رائز ہو رہے ہیں آج زیادہ تیز نہیں کرلیں میڈیم سیاچ پر یہ ہو گیا انگیر کلر چیز اور جلدی سنگو مکال لگتے ہیں اس سے پہلے کہ زیادہ ہو جائیں موسیقی 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 یہ بھی ہوں گے نورٹس ماشاءاللہ بہت تیارا گولٹن کلر آگیا ہے انہیں میں نکال لیتے ہیں مسوینلہ کبھل گئے ہیں تو انہیں چوکرٹ سیرپ میں ڈپ کر کے اوپر سپریکل لگا لیتے ہیں ڈونٹس ہمارے تیار ہو گئے اور بہت ہی مزیدار ہیں اور چوکرٹ سیرپ کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے تو بہت ہی مزیدار ڈونٹس بنے ہیں میں چیک کراتے ہوں آپ کو ماشاءاللہ زبردست تو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوئے ان کا بہت شکریہ اللہ حافظ